اسلام علیکم ناظرین وائس آف جرمنی اردو سروس سے ڈاکٹر فضل الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم امریکن کانسلیٹ فرنک پرٹ کے سامنے جو ایک بہت بڑا اتراجی مظاہرہ ہو رہا ہے اس کی کوریج کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ابھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تمام نظارے اور لوگوں کی تعداد اور چیزوں کے متعلق بتایا جا سکے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے اس وقت تک کہ جرمنی کی ہسٹری کا پاکستانی کمیونٹی کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے اور ویسے بھی اتنے شورٹ نوٹس پر اتنے زیادہ لوگوں کا آ جانا ایک بڑی حیرت کی بات ہے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر شامل ہوں گے اس کے علاوہ ہم کچھ لوگوں کے انٹریویز بھی لینے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو انشریات کو چینل پر دکھائیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا دیکھتے ہیں کہ کیا حلاق چل رہے ہیں مظاہرہ کیسا ہو رہا ہے جی جناب آپ اس وقت ایک مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے اور یہ ہمارے صرف یہ امریکن کانسلیٹ ہے فینکفرٹ کے اندر تو جناب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی پہ صبحی اسمبلی پنجاب پہ زبردستی قبضہ کیا گیا ہے یہ ایمپورٹڈ مافیا سارا اور ایمپورٹڈ مداخلت ہوئی ہے اور ایمپورٹڈ حکومت کسی صورت بھی قبول نہیں ہے ٹھیک ہے اور رات کو بارہ بجے ڈالتے کھولی گئی ہے کیوں کھولی گئی ہے ہمیسی اس کا بھی جواب چاہیے اور آرمی سے میں بہت پیار کرتا ہوں اور بہت رسپیکٹ دیتا ہوں لیکن میں ایک چیز روڑ پوچھنا چاہوں گا کہ جب مداخلت کی گئی ہے اور اس کے پورے ثبوت موجود ہیں تو پھر نیوٹرل کیوں پھر نیوٹرل کیوں رہ جا رہے ہیں بہت شکریہ جناب آپ کا بہت شکریہ چوہے ڈیٹل کا ڈیٹسٹر ڈیٹسٹر آپ جناب بتائیے کہ کیا خیال ہے آپ کے آپ نے جھنڈا پاکستان کا اٹھایا ہوا ہے یہ احتجاج بطور پاکستانی آپ شامل ہوئے ہیں میں دونوں طرف سے شامل ہوں پاکستان کی طرف سے بھی اور پاکستان تو ہمارا ہے نا جو پاکستان کے لیے اچھا ہوتا ہے وہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے کیا کمنٹس ہیں جو پچھلے دنوں واقعات ہوئے پاکستان میں بہت ہی ناغذیر واقعات ہوئے جس سے ہم انتجاج کرتے ہیں کیونکہ وہ اچھی بلی حق ہماری چلی تھی جان کے امریکہ کی مداخلت سے پاکستان میں عمران خان کو چینچ کیا گیا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ہے اس نے بہت مہنگائی کر دی پاکستان میں اور بڑے مسائل تھے مہنگائی تو آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ کرونا ہے تب سے ہر دنیا پوری دنیا میں مہنگائی ہے صرف پاکستان میں نہیں ہوئی پوری دنیا میں ہوئی ہے جی اچھا ٹھیک ہے تو اسے پاکستان میں پھر بھی پاکستان مہنگائی میں سب سے نیچے والے درجے پہ پاکستان میں خیالے سب سے کم مہنگائی ہے اس وقت پاکستان میں دیکھا جائے آپ نے آج سے پہلے بھی کسی قسم کے مظاہرے میں جیمنی میں شرکت کی ہے نہیں ایک سرام پاکستان ہے bluetooth اکیش سرام عمران حان کے لیے اور پاکستان کے لیے لیے بہت Bürجا ہاں پاکستان ایک پاکستان کاری کے لیے دین سے اسے آب سلوٹی نوع ہمارے کامیون باہو موسیقی 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 ہے تو ہی پرویزلائی کے ساتھ انشاءاللہ ہم تو ہی پرویزلائی کا ساتھ دے لیں مرنے دن تک ساتھ دیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ با جناب آپ کہاں سے آئے ہیں جی میں فرانک فورٹ سے ہوں جرمنی سے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بہت شکر بزار عمران حان کے جس نے ہمیں شعور دیا ہمیں بتایا کہ ان چوروں کے خلاف آپ نے کیسے کھڑا ہونا ہے اور ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے کیونکہ یہ لیڈر ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طوفہ ہے یہ وہی لیڈر ہے ایک لیڈر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ماں باپ کو کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں مری اگر ان کو اگر ایسی لیڈرشپ مل جاتی ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی ان کے پاس اگر ایک چوائس ہوتی تو شاید میں بھی وہ اسے چوز کرتے لیکن اب ہماری باری ہے ہم یانگسٹر ہیں ہم نے اس کو پک کی ہے یہ ہمارا لیڈر ہے اور ہم اس کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور اچھا اللہ ڈٹ کے رہیں گے اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ امران حان نے ہمیں شعور دیا ہمیں اپنے حقوقیں خلاف لڑنے کی اور جدوجہد کرنے کی ایک ہمت ہمیں ڈالیا اور یہ ہمیں بتایا کہ بھائی آپ نے اپنا حق کیسے چھیننا ہے اور میں اس لیے بہت اللہ تعالیٰ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کسی اچھے راستے پر یا اسے کچھ ترقی پر گامزن کرنا ہو تو اسے ایک لیڈرشپ دے دیتا ہے اور یہ لیڈر ہمیں اللہ تعالیٰ نے امران حان کی شکل میں دیا ہے تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ظاہر ہیں کہ ہمیں امران حان کی صورت میں ایک لیڈر ملا اور ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دون نہیں جب پاکستان تکی کرے گا انشاءاللہ پاکستان دوبارہ امران حان پاکستان کا وزیرعظم بنے گا اور یہ جو عوام ہے اس کی مدد سے بنے گا اور یہ جب آپ کو پتہ ہے جب عوام جس کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر اس کے آنے میں دیر نہیں لگتی جناب بہت شکریہ موسیقی جی ناظرین ہمارے ساتھ پاکستانی کیمنٹی کے جرمنی میں بہت اہم رکن موجود ہیں جناب جناب تعرف کرائیے گا اپنا کیانا میں آپ کا میرا نام محمد افضل وینس ہے اور آج کا جو سارا جلسہ تھا یہ سارا جلسہ یہ جو پروٹیسٹ کور کی ہے لائیو اس کے اوپر فیس بک پہ بھی اور انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی دو چار قسطوں میں یہ آپ کو دکھائیں گے سارے مناظر مختلف لوگوں کے انٹرویوز ہیں اس کے اندر مختلف لوگوں نے جو جذبات کا ظاہر کیا عمران خان کے لیے جو اس نے جگہ دیا پوری قوم عمران خان زندہ کسی کا باپ بھی نہیں رو سکتا عمران خان کو تبدیل ہی لانے سے آپ کا کیا نام ہے میرا نام اکرم خان ہے کہاں سے آئی آپ میں سر فرانک فورٹ جرمنی تو آپ کا کیا کہنا ہے جناب جو پچھلی دنوں پاکستان کے حالات رہے ہیں سر یہ بہت ہی دکھ ہوا ہے جب اس نے آخری فکرہ بولا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے میں خلاف نہ ہو یہ کہہ کر وہ دائری لے کے چلے گئے تھے لہمیں دکھا ہوں ان کے لئے کھڑے ہوئے ان کے لئے نکلے ہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ یہ گورمیٹ چند دنوں کی مہمان ہے یہ فضول نگا سے بکواس کرتے ہیں بس انشاءاللہ دیکھنا یہ رمضان جس کی وجہ سے ہم ٹھہرے ہوئے رمضان ہیں روزے ہیں اس کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھنا ایسے تبدیلی آئے گی اور آپ دیکھنا انشاءاللہ دیکھیں جرمنی میں امریکہ یا یکے کے نسبت بہت کم پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ ہزار ہاں لوگ یہاں پر آ جائے ہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ بھی آپ نے اتنا بڑا مظاہرہ کے بھی دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں اتنا کسی بھی پارٹی کا یہ کوئی بھی ہو پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کا بھی اتنا بڑا اعتماد آج ہوئے ہیں ہم بہت ہی دلی بہت ہی دلی ہونا بہت زیادہ خوش ہیں انشاءاللہ تعالی آج رات کو بھی آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں بھی اسی طرح پاکستان پورے میں ایسا ہی عوام نکلے گی اپنے جو ہے حق کے لیے کھڑی ہوگے انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی پھر دوبارہ پھر دوبارہ اکتدار میں آئے گی اور آپ دیکھو گے یا چورے لتیروں کو پھر بھگائے یا پھر ان کا وہی ٹکانہ ہے لندن میں جائیں گے امریکہ میں جائیں گے دوبائی میں جائیں گے انشاءاللہ یہ چورے سبی کو عمران خان اکیلا کافیہ اور ہم ان کی پاور ہے انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تھا جو آنا پاکستان کا نام رہے گا اور پی ٹی آئی کے ہم جو آنا جو شیلے ورکہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی پھر اکتدار میں آئے گی پاکستان زندہ بار ہم یہاں گٹھے ہوئے آج اپنے ملک کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ یک جنگی کا ادھار کرنے کے لیے ہم عوام آپ پاکستانی عوام بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم ایک ازاد قوم ہیں ازاد قوم کی ذہن ہم کینا چاہتے ہیں ہم کسی کی زبردستی کسی کی حکم کسی کی زبردستی کسی کی اپنی ہماری حاملی اپنی معاملات و داندازی ہم بردانٹ نہیں کر سکتی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے کبانی نے ان پر عمل کیا جائے جو لوگ بیک ڈور سے دور دروازے سے ہمارے ملک میں داہن ہونا چاہتے ہیں یادان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں پوری قوم نے انہیں دجک کیا نکلٹ کرتے ہیں اور ہم جس تیس ہی اپنی جتو جہت جاری جسائی رکھیں گے جی ضرور جی ضرور ہم جسٹوڑکار سے آئے ہیں اور فرانکفورٹ جرمنی میں پی ٹی آئی کے جلسے میں اور ہم امران حان کے ساتھ ہیں ہم بہرکن امران حان کے ساتھ ہیں ہم بہرکن امران حان کے ساتھ ہیں اور ہمیں یہ امپورٹن اکومت یہ نامنظور ہے تو یہ زمانہ جہلیت تھا وہ اب نہیں رہا اب یوتھ وہ ساری امران حان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اس کا ساتھ دیں گے وہ ایک سچا انسان ہے یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے جی تو اس لیے یہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی لوگ باہر نکلیں اسمبلی حال میں جو یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باہر نکالیں تو یہ جو یوتھ ہے نا اس کو ساروں کو اکٹھا ہونا چاہیے تو یہ جو چور ہے نا یہ وزیراعظم اس کا ابھی تک مقدمہ نہیں ختم ہوا تو اس کو وزیراعظم لگا دیا ہے آپ نے اس سے پہلے بھی جرمنی میں اتنا بڑا مزاہرہ کبھی دیکھا ہے جی میں نے اس سے پہلے جرمنی میں پہلے نہیں اتنا بڑا مزاہرہ دیکھا آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ ادھر جرمنی میں بھی شعور ہے تو یہ امران حان کا ساتھ دیتے ہیں تو ابھی انشاءاللہ جب بھی کوئی بھی ایسا ایونٹ یا جلسہ ہوگا تو ہم ضرور کٹھے ہوں گے اور ملک کی جد و جہد کے لیے ہم شانہ میں شانہ کھڑے ہیں پہلے بھی مزاہروں میں شامل ہوتے ہیں نہیں یہ پہلی دفعہ ہم آئے ہیں ہم پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس سے پہلے کوئی پاکستان میں ہمیں نظر نہیں آیا جس کے شانہ میں شانہ کھڑا ہوں تو یہ پہلا بندہ ہے جو پڑا لکھا جو جس کو پتا ہے کہ اکومت کو باہر کی کنٹریوں میں کیسے اکومت چاہ رہی ہے تو یہ بھی پاکستان میں میند لگا ہوئے انشاءاللہ آپ کا کیس میں گرامی ہے میرا زمان مہت خیر ہے ہم سٹوٹ گارٹ سے آئے ہیں اور بچوں کے ساتھ آئے ہیں بچوں کے جذبہ ہے کہ یہ ران خان صحیح آدمی ہے اور اوبر سیز کے لیے بھی کام کرنے والا ہے اور کار رہا ہے اور یہ جس نے بھی تیس سار سے کرپٹ ہمارے اوپر سیاسدار مسلط ہوئے ہوئے تھے وہ سب ریجیکٹ یہ کرتے ہیں جانگلیشن آپ پہلے والی نہیں رہے گی میرا ایک اہم سوال یہ ہے کیا بزا کرتا سے تو دینی شخصیت لگ رہے ہیں تو آپ مولانا کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے مولانا تو ڈیزل آپ کو بھی پتا ہے مولانا ایسے اس کا نام مولانا رکھا ہوا اس نے آج تک پاکستان کے لیے دین کے لیے کیا کیا دین کے لیے تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ تو ویسے ہی اس نے اپنا نام رکھا ہوا کہا جاتا ہے کہ ان کے والد پاکستان بنے کے مخالف تھے ان کے والد صاحب بھی بالکل ہاں ہمیں طریق کا پتہ ہے اس کے والد صاحب پاکستان کے بندے کے خلاف تھے لیکن یہ جو ہے یہ صرف پیسہ اکٹھا کر رہا ہے اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے دین کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے یہ غداروں کا ٹولہ ہے اس کے ساتھ یہ شامل ہوا ہوا اور یہ سارے جو ہمیں نامرزور ہیں اور ینگ جنیشن آپ جو علم پہلے والی نہیں رہی ہمارے زمانے والی نہیں ابھی شہور آگیا اب شہور آگیا ہم پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ رستے پر لے کر جائیں گے پاکستان بہت شکریہ موسیقی وکستان ہم اچھا شکریہ شکریہ آپ نے پہلے کام کی میں نے اتنا بڑا مزاہرہ دیکھے ہے میں نے اتنا بڑا نہیں دیکھا یہ میرا پہلے میں نے اتنا بڑا نہیں دیکھا اور کافی زیادہ لوگ تھے کاری جاتے سے جاری میں یہ آپ کے ساتھ پہتے ہیں کہ پی ایمل کے بندوں نے کوشش کیا کہ ہم لوگ نا بطلب کاری بھیلائی بھلائی ہے بھی بھی بنی جو 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 جرمانی میں پھلائی ہے اور بہت سارے لوگ ابھی نہیں آئے جس لیکلز کہ ان لوگوں نے فیک نیوز پھلائی ہے ٹھیک ہے پیم ایلنڈ کے بندوں نے آپ کتنا ایسے سی جرمانی میں رہ رہ رہے ہیں مجھے پیچھے پانچ سال ہو گئی ہے اچھا پانچ سال سے میں پانچ سال کے بارے یہاں رہنے کے باعواجود پاکستانی سیاست میں آپ ہیں آپ کو انٹرس ہے آپ کو مجھے دیفنیٹلی ہیں اور اپنے ملک کو بھول جاؤ گئے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو لوگ پی ایم Ort مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان کی آنکھے بند ہیں اور کھاتے ہیں تو لگاتے ہیں ان کو یہ ان کی خاندان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے ہیں بطلب کہ ان لوگوں کے ایمان Grêmion ختم ہے یورپ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کھاتے ہیں اور لگاتے ہیں سر یورپ میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ یورپ میں سر یہاں پر ایک وزیر کو ایسے حرکت کر کے دکھا دے اس کو وہ خود اپنے آپ کو ریزائن کر دیتا اس کی ایک بار کرپشن سامنے آجائے وہ اپنے آپ کو ریزائن کر دیتا یہ پاکستان ایک ایسی سیاست ہے کہ یہاں پر ہمارے جو کورٹس کے اندر کیسز چلتے ہیں وہ سارا سال چلتے ہیں پانچ پانچ سال دس دس سال اور جس دن ابھی آپ کے سامنے ہیں اس دن اس کا کیس تھا شباز شریف کا کیا ہوا اس کیس کا لائرز بھی نہیں گئے کوئی بھی نہیں وہاں پر گیا تو یہ سب کے سب جو ہے نا یہ جھوٹے لوگ ہیں بغیرت لوگ ہیں سوری ٹو سے میری زبان خراب ہو رہی ہے لیکن سارے کے سارے بغیرت ہیں ان لوگوں کے ایمان مر گئے ہیں انتے لوگ ہیں امران خان نے کیا شعور دیا آپ سر امران خان امران خان نے سر ہر بندے کو اکل دے دی سر غریب آدمی کو اکل دے دی کسی کو پتا نہیں سر ٹیکسز کیا ہوتے ہیں کسی کو معلوم نہیں تھا انفرمیشن کسی کو نہیں تھی ٹیکسز کیا ہوتے ہیں اس نے بچے بچے کو شعور دی ہے ایک قوم کو جگا دی ہے نا قسم کو جگا دی ہے سر اس نے غریبوں کے لیے کی ہے ان لوگوں نے آتے سر احساس پروگرام ختم کی ہے انہوں نے آتے ہی وہ جو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا وہ پروگرام ختم کی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنی منڈیاں کھولنی تھی انہوں نے اپنے آپ کو کھولنا تھا سب کے اپنے لوگوں کو اپنے بندوں کو خریدنا تھا یہ سارے بکے ہوئے لوگ ہیں عمران خان ریاز اور مخدوم شہاب الدین یہ دو بندے ہیں جو بنا پیسے کے کام کر رہے ہیں ہم کہاں سے ہے سر وائس آف جیمنی سے سر آپ کو بھی سلوٹ ہے وہ لوگ جو سر بنا پیسوں کے یا بنا کسی مطلب کے اپنے اپنے کنسرنز کے بغیر جو ہے کام کر رہے ہیں اور اپنے امان سے کام کر رہے ہیں سر آپ سب کو سلوٹ ہے پہنچے ان لوگوں تک پہنچے جنہوں نے کوشش کیے کہ آج یہاں پہ جلسہ بڑھا نہ ہوں آپ پیٹی آئی کی طرف سے آئے ہیں یا بہیسد پاکستانی آئے ہیں سر میں بہیسد پاکستانی آئے ہیں اچھا میں سر یہ نہیں ہوں آنکھیں بند کر کے نہیں کہتا کل عمران خان اگر کوئی غلط بات کرے گا میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا میں پاکستان کے لیے آئے ہوں میں کسی ایک بندے کے لیے نہیں آئے ہوں پاکستان کے لیے آئے ہوں کل کو عمران خان خلط ہوگا ہم سب اس کے خلاف کھڑے ہوں بہت شکریہ سر تھینکیو سرمان